میکمہ موسمیات نے درائے جیلے میں سلاب کا الٹ جاری کیا تو ذلی انتظامیہ نے بھی اپنی تیاری مکمل کارلی ریسکیو اور دیگر اداروں نے درائے جیلے میں سلاب سے شہریوں کو کیسے بچانا ہے موقع ایکسسائز شروع کر دی کمیشنل رابل پنڈی نے بھی تمام انتظامات دیکھے اور بریفنگ لی فلائٹ کی سٹیشن کو بھی مانیٹر کر لیا گیا ہے ریویو کر لیا ہے ریجمیٹس جو ہیں وہ ہمارے ان پلیس ہیں لیکن رکلے چوبیس گھنٹوں میں ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید ایک درمیانے درجے کا سلاب آئے جو کہ ہمارا جو ڈیم ہے اس کے گیٹ کھولنے کی وجہ سے آئے گا تو ان کی آج ہم شام کو یہ مطلقہ اتھارٹیس ساتھ میٹنگ ہو جائے گی جس میں فیصلہ ہو جائے گا اور شاید کل صبح سے گیٹس کھولنے ہیں جس میں تقیباً لاکھ سوال لاکھ کے اسے ایک وارٹر شاید ریلیز ہو تو اس حوالے سے ہم انٹی میٹ کر دیں گے ان ایڈوانس ان تمام گاؤں کو جو بیچ میں آ رہے ہیں تکیبہ میں سترہ گاؤں شاید آ رہے ہیں اور کچھ جو باقی دیگر کچھ سٹرکچرز وار آ رہے ہیں ان کو بھی ہم بتا دیں گے جو سائسو لٹڈ عبادی ہیں ان کو بھی شدید بارش کی پیشنگوئی پہ دیگر محکموں سے مل کر موک ایکسرسائز کر رہے ہیں سلاب سے نبتنے کے لئے تمام تیاریاں مکمل ہیں کمیشنر آول پرنڈی ڈیویجن کا کہنا تھا تمام ضروری آلات زل انتظامیاں کے حوالے کار دیئے ہیں کیامرہ میں سنینل کے ساتھ بابر حسین ساچ نیوز جہلم